جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے اور کچھ سیٹوں کو خالی کرائے گیا ہے اور خالی سیٹوں پہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں اور اس میں ایک وہ ہلکہ ہے جس کو این نے ٹو سکس فائف کا نمبر دیا گیا ہے اور اس ہلکے میں آپ کا پریس کلپ بھی ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھیں دوہزار اٹھارہ میں ایک الیکشن کرائے گیا اور اس الیکشن میں اوپوزیشن پارٹیوں نے کہا کہ یہ جالی الیکشن ہے اور گورنمنٹ کو انہوں نے ایک سیلیکٹڈ کا نام دیا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے کچھ نے کہا کہ یہ سیلیکٹڈ ہے مگر اس تمام معاملات میں کسی نے سیلیکٹر کا نام نہیں لیا یہ سیاسی بددیانتی ہے میں میرے ساتھی اس ہلکے سے ہم نے لڑا اور اس کے نتیجہ ایسے نکلا کہ دو دن کے بعد ریزلٹ انہوں نے نکالا اور اس ریزلٹ کے ساتھ میں میرا لیگل ٹیم اور ہمارے ساتھیوں نے ورکروں نے اس ریزلٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اس کے کچھ عرصے بعد قانون کے مطابق ہم نے الیکشن ٹربونل میں درخواست دی اور عدالتی انصاف کا دروازہ کٹ کٹ آیا کیونکہ جہاں جمہوری نظام ہے وہاں لوگ عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں ہم نے بھی پروسیجر کے مطابق اس دروازے کو کٹ کٹ آیا جس میں ایک سو بیس دن میں فیصلہ ہونے والا تھا ہمارے لیگل ٹیم جناب ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب اس میں سردار طائر حیدری صاحب اور بھی ہمارے بہت سارے سیاسی کارکنوں نے دن رات محنت کر کے اس الیکشن ٹربونل میں اپنا کیس لڑا ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے لیے عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آئیں اور اپنے سیاسی آواز کو اپنے اس شہر کا جو بہت ہی اس وقت برے حالت سے گزر رہے ہیں اس کے آواز بنے اپنے صوبے کا پسماندہ لوگوں کا آواز پارلیمنٹ میں بنے تو ہم الیکشن ٹربونل میں گئے وہاں ہم نے ایک درخواست دی کہ ان ووٹس کا نادرہ کے ذریعے ویریفیکیشن ہو اور نادرہ نے اپنا فیس لیا اور ویریفیکیشن ہوا میں چند نکتے بتاؤں گا کہ نادرہ کے ویریفیکیشن میں کونسی چیزیں سامنے آئیں اس میں ایک تو یہ تھا کہ جتنا تعداد تھا پولنگ سٹیشنز کا اس میں سے ریزلٹ دو ایکسٹرا پولنگ سٹیشن کا بھی آیا یعنی اس اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ شخص کے لیے اضافی دو پولنگ سٹیشنز بھی بنائے گئے اس میں ڈھائی ازار ووٹ ایسے نکلے جن کو دوبارہ ریپول کیا گیا تھا یعنی جب لوگ نے ڈھائی ازار ووٹ دیا ہوں گے تو ہمارے اس ملک کے طاقت اور حلقوں نے انہی شناختی کارڈ کے نام پہ پھر اضافی ڈھائی ازار ووٹ ڈالے اس کے باوجود اس طاقت کا مطلوبہ نتیجہ شاید حاصل نہیں ہوا تو پھر انہوں نے پین سٹ ہزار ووٹ پہ مختلف انگوٹے حتیٰ کے پیر کے انگوٹے بھی لگائے تاکہ اس ریزلٹ کو پیچیدہ بنایا جائے اور لوگ سمجھ نہ سکیں مگر کیونکہ ہم ایک سیاسی عمل کیسا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے اس ملک کا بوران اس وقت حل ہو سکتا ہے کہ جب شفاف سیاسی عمل کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس پہ ہم بات کریں تو ہم دوہزار انیس میں اپنا کیس جیتے اور الیکشن ری الیکشن کے لیے ٹربونل نے ایک فیصلہ دیا ریاز احمد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے وکیل ابھی تک ہیں اور میرے مخالف مخالف وکیل کامران مرتضی صاحب جو اس وقت سینیٹر ہیں وہ اس شخص کو بچانے کے کوشش میں وقالت آخر تک کرتے رہے بعد میں مخالف نے جن کے خلاف فیصلہ گیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دار کی میں سپریم کورٹ میں خود پیش ہوا اور میں نے سپریم کورٹ سے وقت مانگا اور میں نے کہا کہ میرے وکیل نہیں ہیں ہم کو آپ وقت دیں تاکہ ہم آئیں آپ کے اپنے کیس جواب دعویٰ داخل کریں اور اس کیس کو آگے لے جائیں سپریم کورٹ نے فوراں بغیر میرے وکیل کو سنے ہوئے سٹے دی دیا کیونکہ چہیتوں کو وہ پارلیمنٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں اور چہیتوں کے ذریعے آج ملک اتنے بھران میں اس ٹے کو آج ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں میں کیس کا نمبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سپریم کورٹ میں سی اے ڈیش ون فائف نائن فائف ابلیگ دو ہزار انیس اور میں ابھی تک یہ کیس پینڈنگ میں سبجیوٹس ہے وہ کیس ابھی تک اس وقت تک اور سپریم کورٹ نے میرے آہ اس فیصلے کو جو بلوستان کے ٹربونل میں الیکشن ٹربونل میں ہوا اس کو سیٹسائیڈ نہیں کیا اس پہ سٹے دیا اور اس ٹے پہ میں مختلف اوقات میں کوشش کرتا رہا کہ اس سٹے کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ ہلکا این اے ٹوکسس فائف خصوصاً اور عموماً میرے صوبے کا آواز کو دبایا گیا کورٹ نظام اور اسٹیبلشمنٹ میں دبایا اور ہم کوشش کرتے رہے کہ ری الیکشن ہو اور ہم میدان میں اترے باقی فیصل اللہ کرے گا مگر اس کو سٹے پہ چلا گیا جو آج تک سٹے برقرار ہے مگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو رویہ ہے مجھے سمجھ نہیں آیا آج چار سال گزرنے کے بعد اب تین چار پانچے مہینے کے بعد شاید اگلے الیکشن ہو شاید اگلے الیکشن ہو تو ان کو اچانک خیال آیا ہے کہ ہم تمام حلقوں میں ری الیکشن کرائیں کیونکہ قاسم سوری نے اس کیس میں اسٹے لیا تھا اور اسٹے اب تک برقرار ہے اسٹے برقرار ہونے کے بعد پھر اس نے جا کے استیفہ دیا قومی اسمتی سے اس کا مطلب ہے کہ وہ توہین توہین عدالت کر رہا ہے اور اگر الیکشن کمیشن اس پہ الیکشن کرائے گا چیف الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کا وضاعت دے کہ جو کیس عدالت میں اس کیس پہ وہ کیسا الیکشن کرا سکے گا کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے یہاں توہین عدالت شریفوں کے لیے ہے یا طاقت اور ہلکے کے لیے بھی ہے اور اس وقت الیکشن کا تو اعلان ہوا یقیناً آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے یہ لوگوں نے اپنے پارٹی وں کا کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے ان کی بھی وہ کرنامیں شاید اخبارات میں تھے کچھ نے اپنے پارٹی سے درخوا سے مانگی ہیں مگر این اے ٹو سکس فائف جو اس وقت سٹے پہ چل رہا ہے چیف الیکشن کمیشن صاحب وہ کیسے اس ہلکے پہ الیکشن کرا سکتے ہیں کیا یہ پورا جو ہے وہ شخص جس نے استیفہ دیا ہے اور عدالت کے سٹے کے باوجود استیفہ نہیں دے سکتا تھا اور اسی طریقے سے وہ اس کیس میں چیف الیکشن کمیشن صاحب الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت سٹے کے بنیاد ہے تو اپنے مفاد کے لیے ریاست نے اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والے آج کے حکومت نے الیکشن کے اعلان کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام حلقوں میں خصوصاً این اے ٹو سکس فائف میں سٹیٹ کسی ایک شخص کا لوٹری نکالنا چاہتا ہے عوام کے ووٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے پامال کیا اب لوٹری نکال کے کسی کو لانا چاہتے ہیں اور ایک مسنوعی طریقے سے اس تمام معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں میں چیف الیکشن کمیشنر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس تمام کیس میں وہ بھی اپنا وضاعت کرے اور سپریم کورٹ سے میرا اور میرے ساتھیوں کا میرے لیگل ٹیم کا مطالبہ ہے کہ جب سٹے ہے تو پھر وہ اس کیس پہ نوٹس لے اور چیف الیکشن کمیشنر کو اور اس شخص کو جس نے خود سٹے لیا تھا بغیر سپریم کورٹ کے پوچھے اس نے جا کے استفادی ان کا نوٹس لے اور توہین عدالت کے وہ مرتقب ہو سکتے ہیں میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ساتھی جو آج میرے ساتھی کارکن بھی آئے وہ اس توقع سے آئے ہوں گا کہ شاید الیکشن ہوگا مگر میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ تین مہینے کا الیکشن ہمارے سمجھ سے یہ چار مہینے کا الیکشن ہمارے سمجھ سے باہر ہے اور وہ الیکشن جس پہ آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ آہ سٹے پہ ہے میں سپریم کورٹ سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا کیس جو ان کی عدالت میں اس پہ اپنا فیصلہ دے تاکہ ہمارے مقلہ جا کے بات کریں اور یہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے آپ کو پچھلے ساڑھے چار سال سے آپ کے اس صوبے کو آپ کے اس ہلکے کو کہ آواز کو تھرو سٹے اور تھرو دھانلی دبائے گیا میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے گا اور ہمارے اس کیس پہ جس پہ سٹے لی اور اس پہ اپنا فیصلہ دیں گے